زندگی میں اللہ تعالیٰ کو جو چیز اپنے بندوں میں بہت پسند ہے وہ ہے ایک صاف دلی خلوص ہونا سب کے لیے نفتوں سے پاک حسدوں سے پاک دل تو بس یہ چیزیں تو گاڈ گیون تھیں اس کے لیے میں نے کوئی چلے نہیں کٹے میں نے کوئی چلے میرا کوئی کمال نہیں ہے میرے باپ کا میرا بڑا کوئی سپیرچل ہمیشہ سے رہا ہے تو وہ ابو نے بچوں کو محبت بھی بہت کیا ہے اور برحال اس یقین سے ڈاکٹر نے پھر ڈیپ ڈاؤن کہیں بہت دیکھا تو اس کو میری پلز کہیں سے محسوس ہوئی برحال اس نے رسک لیا اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ بچے گی کہ نہیں بچے گی کس پوزیشن میں بچے گی پھر مجھے نا بکل محسوس ہوا کہ میرے انگوٹھے سے کوئی پاؤں کے انگوٹھے سے کوئی دہنے انگوٹھے سے کوئی چیز سرکنا شروع ہوئی ہے اب مجھے سا پتا چاہ رہا ہے آہستہ ستہ وہ ٹرائول کر رہی آگے ٹانگوں میں سے پتا چاہ رہا ہے نکل رہی ہے چیز اب موو نہیں کر رہی آگے بڑھتی جا رہی ہے اچھا سادیا آپ کی جو پرسنالٹی کا سب سے انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ آپ کو چیزیں نظر آ جاتی ہیں ہم لوگ اگر ہمیں کوئی احساس بھی ہونا گلتی سے کچن میں جاؤ اور لائٹ آف ہو تو ہم جس پیٹ سے بھاگتے ہیں وہ سپیٹ کو کوئی بھی کور نہیں کر سکتا آپ کیس طرح کو پپ کرتی ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں نظر بھی آئے اور اسی بہادری سے اس چیز کا مقابلہ کیا جائیں اچھا اگر میں چیزیں نظر آنے کے واقعات ہی بتانے شروع کرو نا تو تمہارا سانا پروگرم اچھا یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ ہے اور میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے لیکن جب یہ احساس ہوتا ہے آپ کو پہلے تو تھوڑا کوئی انسان ہی ہے خوف محسوس ہوتا ہے پہلے لیکن میں بتاؤں مجھے جو ہے نا اب جنات سے نہیں احساس خوف محسوس ہوتا زیادہ چیزیں وہ ہوتی ہیں یہ جو کالا جادو ٹونا لوگ اس میں پڑ گئے ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور دوسرا انسانوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے انسان زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جان تک جن بھوت ہیں میں نے بڑے بڑے خطرناک والے بھی دیکھے ہیں اور ایسے سے ایکسپریئنس کیا بھی واقعہ شیئر کر لیتی ہوں کہ میرے نا ہزبنڈ کے دوست ہیں بڑے اچھے کینٹ میں گھر تا بہت بڑا تو وہ جا رہے تھے دبائے میں نے اپنے بیٹے کو کوئی سامان بھیجنا تھا تو میرے ہزبنڈے وہ بھی دبائے میں تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ تم نہ سامان کہتے ہیں اس کو دے آو پکڑا او ان کی گھر نا میں گئی خودی ڈرائیو کر کے سامان جب رکھا اور میں بس چائے کا کپی ہے ان کے بیگم سے میری بڑی اچھی دوستی تھی اور اس میں یہ تمام واقعے کا بڑا عمل ہے اور میں نے اسے خدا حافظ کہا تو مجھے ایک دم میں نے مڑ کر اسے پوچھا سب خیریت ہے تو کہتی ہاں کیوں میں کہا نہیں نہیں میں نے بس ویسی پوچھا تھا میں کہا سب ٹھیک ہے نا کوئی پرشانی والی بات تو نہیں اس نے کہا نہیں نہیں کوئی سی بات نہیں اچھا یہ بات ہو کے میں واپس گھر آگئی اب شام میں مجھے اس کی کال آتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ تم نے مجھے کیوں پوچھا تھا میں نے کہا یار چھوڑ دو بس میں نے تم سے ویسی جنرل کہتی ہے نہیں اور تم ایسا کرو تم آ سکتی ہو میرے گھر دوبارہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے آزبان کا نام دیا میں ان سے پوچھتی ہوں تو میں نے کہا میں آ جاتی ہوں کہتی ہے ہاں میں نے کہا لیکن کیوں کہتی ہے خیریت نہیں ہے برحال میں چلی گئی ان کے گھر اب ان کے گھر ماشاءاللہ ان کے چھے چھے فٹ کے بیٹے تھے اور وہ بھی بہا کے آئی تھی کچھ ہی دن ہوئے تھے تو وہ میں نے کہا کیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں اور جب سے خاص طور پر بہا کے آئی ہے تو ابھی وہ دولہ نہیں بنی ہوئی تھی تو کوئی ایک عجیب سی مخلوق نے اس پہ اس کو نظر آئی جس نے اس پہ حملہ کیا اور ہمارے گھر میں دو بلیاں کچن کے باہر پیڑ تھا وہاں پیٹ کے روتی تھی یا کرتی تھی کالی بلیاں ہم نے ان کو دودھ میں زہر ملا کے دیر کے درست کے نیچے ہی دفن کر دیا تو اگلے دن وہ پھر وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو وقت اب کیسے کئی واقعات تھے اور اوپر والے پورشن میں اتنے ہو رہے تھے واقعات میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں نے کہا مجھے سینس ہو جاتی ہے میں جیسی گھر میں انٹر ہوئی مجھے لگا کہ کوئی بہت ہی سٹرانگ چیز ہے اور بہت ہی خطرناک چیز ہے تو وہ کہتی کہ پلیز دیکھو میرا اوپر والا پورشن میں کہا اچھا اب یہ کین مانے چھے چھے فوٹ کے بچے اور اس کا میاں کوئی میرے ساتھ اوپر جانے کو تیار رہی اور لائٹ بھی ان کی بہو نے آکے سیڑھیوں پر لائٹ جلا دی میں اوپر اکیلی گئی اور میں اوپر دیکھ رہی تھی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے بڑے دیکھ رہا جب ایک دم میری اوپر کچن پر نظر پڑی تو ایک پر کوئی ریچ ٹائپ کا مخلوق تھی کافی کداور اور بڑے بڑے بال اور اس کی صرف ایک آنکھ تھی یلو کلر کی ماتھے پر اچھا مکری اور وہ مجھے نا خور رہا پورے سے کہ مطلب اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں دیکھ سکتی ہوں برحال میں ایسی اگنور کیا کہ میں نہیں دیکھا میں اوپر سے آگئی نیچے جب میں آئی تو سڑیوں سے اتر رہی تھی تو ڈرائنگ روم کے پاس ایک کھڑکی تھی اسی مخلوق کے اس طرح سائزز میں نا پوری فاملی کھڑکی سے کان لگائے بیٹھی تھی وہ گفتگو سن رہی تھی ساری میں نے ان کو کہا کہ میں نے دیکھ لیا جو ہے پر میرا میں نے کہا یہ آپ کا میں نے کبھی نہیں اسے پہلے پوچھا تھا میں نے کہا یہ آپ کا اپنا گھر ہے میں نے کہا نہیں رینٹ پہ ہے پہلے جسے سے رہ رہے تھے میں نے کہا اگر رینٹ پہ ہے تو آپ بدل سکتے ہیں بہتر ہے کہ بدل لیں برحال میں وہاں سے آ جب نکلی گاڑی پہ تو میرے دم نظر پڑی پیچھے ٹیرس پہ تو وہی مخلوق نا مجھے ایسے کر کے برحال وہ بڑا عرصہ وہاں رہے اس کے بعد مشکلات بڑھتی چلی گئی اس قپل کی ڈائی وارس ہو گئی پھر وہ ہماری دوست اس بیماری میں مبتلا ہوئی جس کی کوئی ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی آخری دن میں اسے ملیں گے اس نے مجھے سپیشلی بلوایا اور اس نے مجھے کہا مجھے دعا کرو دعا کرو اور میں نے صرف تم سے میرے علاوہ اس نے کسی سے بات نہیں کی لیکن وہ چیزیں جو جو میں نشاندہ ہی کرتی رہی لوگ سیریسلی نہیں رہتے لیکن اگر کچھ چیزیں ایسی ہوں تو ان کو سیریسلی لینا چاہیے اسی طرح میں اپنے ایک کزن کے گھر گئی تو اس کو لینے ہم دنوں نے کے آنکے جانا تھا تو اس کے سامنے والے گھر میں گئی ہوئی تھی تو وہاں کوئی کوئی ہلجول نظر رہی تھی جیسے کچھ پینک سا تھا میں نے کہا کیا ہوا ہے کہتی ہے ساتھ والی بچی ہے اس کو بڑا اٹیک ہوا ہے سمجھ نہیں آری کیا اور وہ بڑا عجیب ریا کر رہی ہے میں گئی تو وہ ہارٹلی انیس بیس سال کے لڑکی تھی اور جب میں نے دیکھا گھر میں انٹر ہوئی مجھے سمجھ آگئی چیز گر بڑا ہے اور جب میں نے بچی کی حالت دیکھی نا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ لوگ مجھے دو منٹ دیں میں اس کے پاس بیٹھ سکتی ہوں انہوں نے کہا جی بیٹھیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جب پڑھنا شروع گیا تو وہ کہتی ہے میں نے کہا کیا ہے مجھے بتاؤ مسلاہ کیا ہے تمہیں کیا ہو رہا ہے تو کہتی ہے ان کو نہیں پتا وہ میرے اندر ہیں میرا پیٹھ کو چھوڑی سے کاٹ دے رہا ہے یا تو میں مر جاؤں گی یا ان کو مار دوں گی اور وہ یہ لوگ اور پھر اس کی جو حالت تھی نا میں نے ان کو کہا کہ اس کو سپیرچل ٹریٹمنٹ کی ارجنٹ ضرورت ہے خدا کے لیے آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جائیں لیکن سپیرچل بھی کروائیں اس پر بہت اداقتور چیز ہے وہ یہ یہاں تو اس کے ہاتھوں کسی کو مروا دے گی یا یہ بچی کو کچھ ہو جائے گا اچھا وہ کہیں شام میں ڈاکٹر باکٹر کے پاس لے کے گئے بات کو سیرسلی نہیں لیا ان کے لئے میں کون تھی نوبڈی جسٹک اور نہ میرا ہولیا کوئی ایسا ہے تو وہ اکلے دن شام تک شی ڈائیڈ تو مجھے مطلب اس طرح کی چیزیں اور میں نے بہت بے انتہا اپنے گھر میں بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہیں آتی جاتی اور بڑا مقابلہ مرے وے لوگوں کو دیکھا ان کا ایک آپ کا اپنا پہنچانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے میسج پہنچانے کا برحال زندگی جو ہے یہ مخلوقیات آپ کے ساتھ ہر جگہ ہیں کوئی دنیا کا ایسا کونہ نہیں ہے جہاں یہ نہ ہوں لیکن اللہ نے ان کے کچھ ڈومینز بھی مقرر کی ہوئی ہیں لیکن جیسے انسانوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں جنات میں ان چیزوں میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو کوشش ایک تو یہ مزاک نہیں ہوتا لوگ اس کو بڑا مزاک سمجھتے ہیں اگر کوئی صاحب نظر ہے صاحب علم ہے اور وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے تو آپ کو اس پہ ضرور تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کیونکہ ان کے نتائج بہت بھی بھیانک نکلتے ہیں اچھے سادی مجھے یہ بتائیں کہ اپنی حد تک تو انسان ہر چیز مرداشت کرتے ہیں جس طرح بات آپ بتا رہی تھی میں آپ کی سٹیرز سے بھی چاہ رہی تھی تو مجھے واقعات جو میں نے آپ کے سنوے میں تروں مجھے وہ بھی یاد آ رہی تھی تو میں نے کمس ٹو چلڈرن تو کبھی کوئی افیکٹ بچوں کے اوپر آیا اس چیز کا یا پھر چیزوں نے بدلہ لینے کے لئے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کس نے بدلہ لینا تو بچوں سے لے لو جس کو آپ نے تکلیف ہو چاہ دا کہ اس کے بچ�� کو ہر کرو تو کبھی اس سے بان کیا haben کیا آپ کیicho نے کچھ سے اسلوŻ کرنا دیکھیں میرے بچوں نے دیکھا بہت کچھ ہے اور میرا ایک مرا ہے اس میں جدا چاہتا ہرا کہ میں پہلے نیچے والے کیشین میں تھی جب میں نے نیچے والے پورشین میں شفت ہوتی ہوں تو اپر والے چیزیں والے کیا Classic جو پرولے پورشن میں آتی ہوں تو نیچے پورشن میں سارے کہتے ہیں جہاں سے آپ جاتی ہیں وہ ایکٹیویٹی ڈیز ہو جاتی ہیں اچھا وہ چیزیں بھی کیونکہ جانتی ہیں کہ میں ان کو دیکھ سکتی ہوں مجھے کئی چیزیں نظر آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میں کہتی ہوں میرے بچوں نے بہت کچھ دیکھا ایک میرے سامنے والے کمرے میں میری بچی بیٹیاں دونوں سوتی تھی انہیں کوئی چیز ایک دوار نظر بھی آئی بے کل مگرمچ کے انداز میں دیوار پر چلتی ہوئی اور بڑی چیزیں ہوئی میں دم بغیرہ کر دیتی تھی ایک دن لائٹ گئی ہوئی تھی تو اپنے شاید کچھ جلایا بہا پرحال میں کسیلیوں سے اوپر آرہی نا بچے ہیں سو چکی تھی دونوں اور دروازہ ان کا بند تھا میں اپنے کمرے میں آرہی تھی ایک دم مجھے کسی پاور نے کھینچا کہ بچیوں کے کمرے میں جاؤں کیونکہ ابھی دو دن پہلے ہی وہ چیز نظر آئی تھی اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ چیز بڑی طاقتور ہے اور میں نے جس ہی کمرہ کا دروازہ کھولا تو کمرے میں شدید دھواں تھا بچیوں نے کہیں کینڈلز جلا کے سرحانے رکھیں اب وہ کینڈلز نیچے لکڑی کا تھا اس کو بھی آگ لگ گئی میں نے بچیاں نکالی یہ وہ لیکن اس کمرے میں کافی بار چیزیں ہوئیں برحال پھر میں نے بھی تھوڑا سا ان سے مخاطب بھی ہوئی اور بندہ کو جو کوئی درتی چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو بھگانے کے لیے یہاں کیا جا سکتا ہے مجھے نظر بھی آتی تھی سیڑیوں پہ تو مجھے ایک لڑکی بہترسہ بارہ تیرہ سال کی فروک پہناوا ویسے سکھڑی مجھے دیکھتی رہتی تھی اچھا میں نے پتا کیا چھت پہ ہمارے بہت زیادہ چلنے پھرنے کی آوازیں تو پتا چلا کہ وہ غیر مسلم فیملی ہے لیکن بے ضرر ہیں کوئی ایسی جیز نہیں ہیں انہوں نے کبھی نقصان پچانے کی کوشش نہیں کی ایک بھر تو میں نے بڑی خوبصورت دھلہن دیکھی وہ بھی بڑا ہی عجیب واقع تھا یہ میں اوپر ٹیرس پہ یہاں پہ اسی ٹی وی لانچ میں لگا کہ یہ ٹیرس ہوتا تھا میرا یہ میں نے کمرہ بنایا یہاں پہ کولر لگا کے سارے گدے بچا کے بڑے مہمان آئے ہوئے تھے تو ہم سب سوئے ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ وہ سفر کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا تھا یہ دروازہ کھلا ہوئا یہ ٹیرس تھا ٹیرس تھا ٹیرس ہائٹ پہ بھی نہیں تھا میں نے کھولی سامنے بڑی کھڑکی ہے اور میں نے دیکھا آنکھ کھل کے کہ خوبصورت دلہن لال جوڑے میں زیورات کے ساتھ اور میں تو کہا یہ کہاں سے بھئی ہے دلہن آ دے مجھے نگا مجھے لگا کوئی لڑکی نا زبدستی شادی ہوئی تھی یہ بھاگ کر میرے گر میں کھلا دروازہ دیکھا تو آگئی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے جب میں نے غور کیا میرے ہاتھ میری فرینڈز ہوئی تھی میں نے اس کو ہلکا سا ہلایا ہاتھ اس کے مو پہ ہاتھ رکھ دیا میں کہا چیخنا نہیں اچھا یہ چیزیں جب خود کو ظاہر کرنا چاہیں تو سپر کر دیتی ہیں میں جہنا چاہتی تھی کہ آیا اس کو نظر آ رہی ہے تو اس کو بھی نظر آئی پہلے تو ہمیں یہ ہو گیا کہ یہ انسان ہے پہلے ایک دم فیل نہیں ہوا کہ یہ ایسے چیز ہے پھر ایک سنات ہو گئے اربی جن میرے ساتھ دبائی سے پھر میں نے اس کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا اور وہ جیسے ہی وہ اترا ہے نا وہ ایک دم اچھلی ہے اور کھڑکی میں حالانکہ ریلنگز لگی ہوئی ہیں شیشہ اور یہ ہے اس کو کروس کر گئی ہے اس میں سے اور وہ مسکرانے لگا کہ بگا دیا ہے پھر مجھے سمجھ آگئے کہ یہ چیز تھی اور میری جو فرینڈز اس کی چیخیں جو تھی نا وہ آسمانوں تک تھی موسیقی موسیقی